موسیقی پروگرام تھا پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں پی ایس ایل نائن کے میچ دیکھنے کا اور میچ بھی ہم نے دیکھنا تھا پشاور ظلمی کا ظاہر ہے وجہ تو صرف فیکی ہے سمجھ رہے ہو نا ارے یار بابر آزم تو ٹکٹ ہم نے پشاور بمقابلہ کوٹک کے میچ کے لیے کافی دن پہلے لیے ہوئے تھے بس تو پھر کیا تھا نکل پڑے منزل کی طرف بائک پر موسم بھی بہت اچھا تھا ہم بھی نکل پڑے انجوائے کرتے ہوئے کہیں پر ٹریفک میں بھستے اور کہیں سے نکلتے ہوئے بل آخر ہم پہنچ کے سٹیڈیم کے باہر جہاں پر ہم نے دیکھا عوام کا جمع غفیر اور ٹائم ہو گیا تھا میچ کے ٹاس کا اور اس عوام کو دیکھ کر آمیں لگا سٹیڈیم میں پہنچتے پہنچتے ایک ٹیم کی بیٹنگ ہو جائے گی بر آلام بھی لائن میں لگ گئے پہلے گیٹ پر شدید مشکلات کے بعد آگے کافی آسانی تھی اور سات بج گئے تھے اور میچ بھی سٹارٹ ہو گیا تھا اور اندر سے کراؤڈ کی شور کی آوازیں آ رہی تھی بر آلام بھی باگتے باگتے پہنچ کے سٹیڈیم میں اور دو آور ہو چکے تھے اور بیٹنگ چل رہی تھی بابر اور سائم ایوب کی دونوں کوٹا کے بالروں کی خوب دلائی کر رہے تھے تو بس پھر کیا تھا ہم بھی کراؤڈ میں مل گئے اور بابر بابر کے نارے لگانے لگے اور آر چکے چوکے پر خوب شور شرابہ کرنے لگے برحل کچھ دیر بعد سائم ایوب آؤٹ ہو کر واپس پویلین چلے گئے اور پھر گریس پر موجود تھے آرس اور بابر اور پھر ہوئی بابر کی فیفٹی جو تھا پورے میج کا سب سے خوبصورت لمحہ پورے گراؤنڈ سے ایک ہی آواز آ رہی تھی بابر 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 تھوڑی دیر بعد بابر ہوا ایل بی ڈبلیو اور پورے گراؤنڈ پر چھا گئی ایک عجیب سی ہاموشی بابر کے جانے کے بعد ظلمی والوں کی لائن لگ گی اور اس طرح ظلمی نے ٹارگٹ دیا وان نائنٹی سکس کا کوئٹا نے جب بیٹنگ سٹارٹ کی تو سٹارٹ کافی اچھا تھا اور پھر کچھ ہی دیر میں ان کی بھی لائن لگ گی اور اس طرح میچ ہو گیا ایک طرفہ اور کوئٹا سترہ اشاریہ پانچ آور میں ایک سو بیس رنس پر پوری ٹیم آؤٹ ہو گی میں نے آفتہ میچ قرار پائے سائم ایوب اور پھر ہم نے سنی بابر کی سپیچ اور اس کے ساتھ ہی ہم نے کٹویا واپسی کا ٹکٹ کیونکہ ہم نے جانا تھا بہت دور اور رات کو سردی بھی اخیر والی تھی آؤٹ